اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ خرید سے ہوں گے میں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ آپ سب کے سامنے حاضر ہوں اور امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ویڈیوز بھی آپ تک جلدی سے ہماری پہنچ سکیں جی تو آج ہمارا ٹوپک ہے وہ عظیم ترین معلم کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں جی ہاں حضرت محمد رسول اللہ خط نبیجین صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے عظیم ترین معلم ہیں استاد ہیں جن کی تعلیم اور پیغام پر ہم سب ہمیشہ عمل کرتے رہیں گے انشاءاللہ حضرت محمد رسول اللہ خط نبیجین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے بے شک میں معلم بنا کر پھیجا گیا ہوں پیارے اسلام سے پہلے پوری دنیا گم راہی کا شکار تھی عرب میں بھی جہالت اور برائیوں کا اندھیرہ چایا ہوا تھا ایسے میں اللہ تعالی نے اپنے آخری رسول حضرت محمد رسول اللہ خط نبیجین صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور رہنمائی کے لئے دنیا میں بھیجا حضرت محمد رسول اللہ خط نبیجین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دنیا کے تمام انسانوں کے لئے بہترین مثال ہے قرآن مجید کی صورت احضاب کی آیت نمبر ٢ونٹی بان میں ارشاد ہے یقیناً تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں امدہ نمونہ ہے حضرت محمد رسول اللہ خط نبیجین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو نہایت خوش اسلوبی سے اسلام کی تعلیم دی اس صبر عظمہ کام میں حضرت محمد رسول اللہ خط نبیجین صلی اللہ علیہ وسلم نے بے انتہا مخالفتوں اور مشکلات کا سامنا کیا مگر صبر وہ مشکلات کا سامنا کیا گھر بار چھوڑا پتھر کھائے بھوک پیاس پرداشت کی ترہ ترہ کے ظلم سے مگر صبر و استقامت سے کام لیا صبر و استقامت ایک معلم کی بنیادی صفت ہوتی ہے اور حضرت محمد خط نبیجین صلی اللہ علیہ وسلم بے حد صابر تھے ایک معلم کے لئے شفقت و محبت کی خوبی بھی لازم ہے حضرت محمد رسول اللہ خط نبیجین صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شفیق اور محبت کرنے والا بھلا اور کون ہوگا حضرت محمد رسول اللہ خط نبیجین صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اگرام رضی اللہ علیہ وسلم پر خصوصی شفقت فرماتے علم حاصل کرنے والوں کا حوصلہ بڑھاتے حضرت محمد خط نبیجین صلی اللہ علیہ وسلم نرمی سے گفتگو فرماتے ہر بات ٹھائر ٹھائر کر بیان فرماتے گفتگو کو سادہ الفاظ میں فرماتے تاکہ بات آسانی سے سمجھ آسکے گفتگو کے دوران میں مناسب مثالیں اور حوالے بھی دیا کرتے تھے اہم بات کو تین بار دھوراتے صحابہ اگرام رضی اللہ علیہ وسلم سے سوال بھی پوچھا کرتے ہر انسان کی طبیعت اور مزاج کے مطابق انداز اختیار فرماتے صحابہ اگرام رضی اللہ علیہ وسلم کو غور و فکر اور سوچ بیچار کا موقع بھی دیتے جو جوابات پر بھرپور حوصلہ افضائی فرماتے سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ خاطر نبی جیلی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی بات نہ کہتے جس پر وہ خود عملناک فرماتے آپ خاطر نبی جیلی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل قرآنی تعلیمات کا بہترین ترجمان تھا اللہ تعالی ہم سب خضرت محمد خاطر نبی جیلی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین تو دوستو یہ چھوٹا سا لیسن تھا امید ہے آپ کو اچھا لگا گا جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پھر ملتا ہوں میں نیو ویڈیو کے ساتھ جلد موسیقی